اس دنیا کے لیے تو بہت ساری تیاریاں کر کے رکھ لیے لیکن میرے بھائیوں اس خبر کے لیے ہم کیا تیاری کر کے رکھیں اپنے آپ سے سوال کر لینا میرے بھائیوں موت کا فرشتہ جب آئے گا سورہ مومنون آیت نمبر 99 نکال کے دیکھو جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا یہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آیا محسوس کر کے دیکھو میرے پاس آیا محسوس کر کے دیکھو موت کا فرشتہ آیا اس وقت کیا کہے گا بندہ اللہ اب نیک عامل کرتوں اللہ نماز پہلے نہیں پڑھا تھا اب پڑھتوں اللہ اللہ میں گناہ کراتا اب گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس دن چیخو اس دن چلاو اس دن پکارو موت کا فرشتہ چھوڑنے والا نہیں ہے کلہ ہرگز یہ نہیں ہوگا ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آیا تو لے کر جانے ہی والا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس دن کے لیے ہم کیا تیاری کر کے رکھیں وہ موت کا فرشتہ ابھی بھی آ سکتا وہ موت کا فرشتہ میرے گھر جانے سے پہلے بھی آ سکتا وہ موت کا فرشتہ کل بھی آ سکتا پرسن بھی آ سکتا کبھی بھی آ سکتا تو میں اس کے لیے کیا تیاری کرا اس خبر کے گڑے کے لیے میں کیا تیاری کرا رات کو آکے لے نکلا تو ڈر لگتا تھا بغیر کرنٹ کے گھر میں ڈر لگتا تھا جب مجھے لوگ دفنہ کے واپس چلے جائیں گے اس پہلی رات کے لیے میری کیا تیاری ہوئی کیا کبھی سوچے ہم خبرستان میں لوگ مجھے دفن کر کے مٹی ڈال کے لوگ واپس جائیں گے پہلی رات کئی سے گزرتی ہوگی کبھی سوچے نرم گدے میں سونے کی عادت تھی نرم تکیہ لگا کے سونے کی عادت تھی کینے مکھڑوں کے ساتھ سونا پڑے گا سامپ اور بچوں کے ساتھ سونا پڑے گا اس خبر کے گڑے کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہوئی اپنے آپ سے سوال کرنا یہ ایک موت کا سبق یاد رہا میرے بھائیو تو پھر کوئی سبق تمہیں اتنا زیادہ متاثر نہیں کر سکتا جتنا یہ سبق یاد رہے سوتے وقت یہ سوچ کے سوو کہ اللہ میں آج یہاں نرم بستر پہ سو رہا ہوں کل خبر کے گڑے میں مجھے سونا ہوگا میرے چہرے پہ مٹی ڈالنے والا میرا دشمن نہیں ہوگا وہ میرا بچہ ہوگا میرا بیٹا ہوگا جس کو پیار سے اٹھایا تھا جس سے کھیلتا تھا جو بچہ مجھے چومتا تھا آج وہ بچہ میرے چہرے پہ مٹی ڈال کے جائے گا میرے بھائیو اس دن میرا کیا ہوگا میری بیوی کے لیے کما کے رکھا میرے بچوں کے لیے کما کے رکھا جمع کے رکھا نمازہ چھوڑ کے دکان میں بیٹھا سودی کاروبار کر کے حرام کمائی کمایا جس کے لیے گھر بنایا بلڈنگیں بنایا زیورات رکھا وہ سب کے سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس جانے والوں کے خدموں کی آواز اللہ تعالی سناتا اس دن خبر میں رہ کے میں دیکھوں گا میرے بچے جا رہے میرے دوستان جا رہے میرے رشتہ دار جا رہے بیٹا نکتو جاؤ بیٹا مجھے ڈر لگتا بیٹا سام پائیں گے بچوائیں گے رات کا اندرہ ہے میں چکھ ہوں گا میں چلا ہوں گا اس دن میرا کون سرے گا کبھی سوچ ہے میرے بھائیوں وہاں پر روشنی نہیں ہے میرا کیا ہوگا مجھے بات کرنے والا نہیں ہے مجھے سمجھانے والا نہیں ہے مجھے حمد دلانے والا نہیں ہے اس دن میرا اس دن کیسے گزرے گا میری خبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی کیا کسی کو یہ فکر ہوئی اگر یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارو پجر کی نماز کے لیے ضرور آنکھ کھلے گی یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارو ایک نوالہ حرام کا کھانے سے پہلے یہ ہاتھ کام پھیں گے یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارو نوجوانوں اس موبائل میں گندے فلم دیکھنے سے پہلے پہلے ہاتھ اسے بند کرا دے گا میرے نوجوان ساتھیوں ڈی جے کے سامنے ڈیانس کرنے سے پہلے اس خبر کی ایک رات کو یاد کر لو ڈیانس کرنے کے لیے تم نہیں جائیں گے میں ایسی مثالیں دوں تو حضروں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں موت کا سبق یاد رکھ لو موت کے منظر کو یاد رکھ لو انشاءاللہ زندگی سمر سکتی ہے انشاءاللہ ہم لوگ نیکی کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں